ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فل می فین فکشن اور آج میں آپ سب کے پاس ایک نیو فین فکشن لے کر آئی ہوں اس فین فکشن کا نام ہے مسٹر ریڈ چلی یہ ایک اومیگا ورس فین فکشن ہے جس میں الفا لان وانگ جی ایک مافیا ہے اور ہمارا کیوٹ لٹل نوٹی ونگ اومیگا ہے یہ ایک کیوٹ سی لف سٹوری ہے نوٹی اومیگا ورسس مافیا کینگ کی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کا فرسٹ پارٹ سوری فرینڈز آج تو حد سے زیادہ شور ہوگی میں اپنی کالج میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور آس پاس دھیر سارے بندہ ہے جنہیں میں بھگانے کی کوشش تو کر رہی ہوں پر یہ لوگ نہیں جائیں گے اور ان بندروں کو کیلہ نے ہی ٹیفن دینا پڑتا ہے پتا ہے فرینڈز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے بندروں کو کیا کیا دینا پڑتا تھا ٹیفن کیلا یا چاکلیٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پارٹ اس فین فکشن کی شروعات ہوتی ہیں ایک خوبصورت چاندنی رات سے جہاں ایک آلیشان محل کے بلکل بیچوں بیچ کچھ لوگ ایک انسان کو بڑی بے رحمی سے مار رہے تھے اور تھوڑی ہی دوری پر ایک لڑکا کھرا ہو کر یہ سب کچھ بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا پھر وہ لڑکا چلتے ہوئے محل کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر بیلگنی میں کھرا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے جس سے وہ سارے باڈی گارڈز اس آدمی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ لڑکا چاندنی کی خوبصورتی نہارنے لگتا ہے ویسے تو اس چاندنی سے جیدہ خوبصورت اس کا چہرہ ہے پر کیا کر سکتے ہیں اتنا بے رہم انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں ہمیں اسے خوبصورت نہیں کہنا چاہیے یہ بے رہم انسان اور کوئی نہیں ہمارا لین وانگ جی ہے جو چاند کی طرح خوبصورت ہے اور پتھر کی طرح سکت بھی جسے ابھی تک پتا ہی نہیں کہ اس کا دل دھرکانے کیلئے کوئی آنے والا ہے بہت جلد شاید کچھ ہی پلوں کی دوری ہے وانگ جی کافی کا ایک ایک سپ لیتے ہوئے اور اپنی بیلکنی سے چاندنی کا مزہ لے رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا پانچ سال پہلی کی بات کتنا خوش تھا وہ اسی رات کو اسی نیوئیئر کی رات کو وہ اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا تھا اس کی فیملی کتنی زیادہ خوش تھی سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پوری فیملی انجوائی کر رہی تھی ہاتھوں میں ہاتھ دیئے سب لوگ نیوئیئر کی سیلیبریشن میں اتنے خوش تھے وانگ جی یہ سب سوچ رہا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا اتنے میں ہی دروازے میں ٹک ٹک ہو جاتی ہیں شی چینگا اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں وانگ جی تم کیا کر رہے ہو اتنی رات کو کافی کیوں پی رہے ہو نیند نہیں آئے گی نیند ہی تو نہیں آتی ہے گگا کتنی کوششیں کرتا ہوں دوائی بھی لیتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی پھر شی چینگا کہتے ہیں وہ وانگ جی وانگ جی میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا پھر وانگ جی کہتا ہے کیا گگا کہیے پھر شی چینگا کہتے ہیں میرے دوست نے نا پھر سے انویٹیشن بھیجا ہے اور اس بار میں سچ میں جانا چاہتا ہوں میرا بہت من ہے وانگ جی میں پرمیشن لینے آیا تھا جانے دونا پھر وانگ جی کہتا ہے نہیں گگا آپ امیگا ہیں اتنی رات کو آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے پھر شی چینگا کہتے ہیں تو تم بھی ساتھ چلو نا پھر اس بار بھی میں منہ نہیں کر سکتا میرا بہت من کرتا ہے اس کی پارٹی آلی شان ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہمارے سارے دوست آئے ہوئے ہیں مجھے جانے دونا ہمارے سارے دوست اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آئے ہیں تم بھی میرے ساتھ چلو شی چینگا بہت ہی کیوٹلی ساری باتیں بول رہے تھے پھر وانگ جی کہتا ہے گگا آپ مجھ سے پرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں آپ مجھے آرڈر دیجئے پر اس طرح رات کو آپ کو باہر لے کر جانا صحیح نہیں لگ رہا پھر شی چینگا کہتے ہیں بلکل نہیں مجھے پارٹی میں جانا ہے اور پارٹی رات کو ہی ہوتی ہے یہ نیو یورز ایو ہے نا پلیز مجھے لے چلو پھر وانگ جی کہتا ہے ٹھیک ہے گگا آپ تیار ہو جائے ہیں میں تیار ہو کر آتا ہوں شی چینگا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی ان کی آنکھوں کی چمک اور پیاری سی سمائل سے صاف پتہ چل رہا تھا ان کی اتنی پیاری سمائل دیکھ کر ہمارا وانگ جی بھی خوش ہو گیا تھا ہمارا وانگ جی ایک ڈیمونک الفہ ہے اور ڈیمونک الفہ بہت ہی ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اپنے آس پاس کے سب ہی امیگاؤں کو وہ کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے اور پروٹیکٹ بھی جیسے وانگ جی اپنی بھائی کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور انہیں کافی زیادہ ڈومینیٹ بھی کرتا ہے انہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتا اور کسی انجان سے تو ملنے بالکل نہیں دیتا بھلے ہی شی چینگا بڑے بھائی ہیں لیکن وانگ جی کی بات انہیں ماننی پڑتی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی اب ایک دوسرے کی اونلی فیملی ہے ان کے پیرنس تو نہیں رہے اور ان کے سی فو اس وقت کومہ میں ہے بھلے ہی شی چینگا بڑے بھائی ہے پر وہ امیگا ہے اس لئے ان کی پوری ذمہ داری اب ہمارے وانگ جی کی ہے اور وانگ جی اپنے ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھاتا ہے وانگ جی کو ڈر لگتا ہے اپنے بھائی کو کہیں بھی آنے جانے دینے سے کیونکہ ان کی وہ پیاری سمائل اور وہ بیوریفل آنکھیں کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتے ہیں ان کی اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور وانگ جی ڈرتا ہے کہیں اپنے ماتا پتا کی طرح وہ اپنے بھائی کو بھی نہ کھو دے اس ڈر کے وجہ سے اس نے اپنے شی چینگا کو کچھ زیادہ ہی ڈومینیٹ کر دیا ہے انہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا اور شی چینگا بھی اس کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا بھائی کیسا ہے اسے کتنا ڈر لگتا ہے اپنے بھائی کو کھونے کے ڈر سے وہ رات پر سو بھی نہیں پاتا اپنے ماتا پتا کا دکھ بھائی کو کھونے کا ڈر اور جو کام وہ کرتا ہے اس کا گلٹ سب ملا کر وانگ جی کا دل اب پتھر بن جکا ہے شی چینگا یہ سب اچھے سے جانتے ہیں اس لئے وہ بھی بلکل زد نہیں کرتے پر آج اتنے سالوں سے وہ ڈنائے کرتے آئے ہیں پانچ سالوں سے وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے پر اس بار ان کے دوستوں نے نا بہت زیادہ زبردستی کیا اور کہا کہ آنا ہی آنا ہے تو اس لئے شی چینگا نے اتنی ریکویسٹ کر دی تو اب وانگ جی کو بھی جانا ہی پر رہا ہے دونوں بھائی پارٹی کیلئے نکل جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہینسم لگ رہے تھے دونوں وانگ جی تو ہمیشہ سے ہے ہی ڈیشنگ اور شی چینگا وہ بھی ہینسم تو ہیں ہی پر بہت زیادہ کیوٹ اور ان کی سمائل یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وانگ جی کہتا ہے گگا آپ کو اتنا سجنے کی کیا ضرورت تھی پھر شی چینگا کہتے ہیں پارٹی میں جا رہے ہیں نا پھر وانگ جی کہتا ہے نہیں یہ بروج وغیرہ اتاریے اسے نہیں پہنیں گے آپ اور یہ جو آپ نے ہلکا لپسٹک لگا رکھا ہے نا اسے بھی اتاریے یہ اومیگا والی چیزیں آپ کو یوز کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہیں آپ نارمل رہیے ارے پر یہ اس میں تو زیادہ کلر بھی نہیں ہے یہ ہم بوائز اومیگا کے لیے ہیں نا پھر وانگ جی کہتا ہے بلکل نہیں ابھی پوچھ لیجئے سے پھر شی چینگا اپنے لپس پر لگا ہوا وہ ہلکا سا لپروز وہ بھی مٹا دیتے ہیں اور جتنے بروز رنگز وغیرہ پہنے تھے وہ بھی اتار لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے بوائی اومیگا کے لیے بھی بہت سارے کاسمیٹکز وغیرہ ہوتے ہیں اور کافی سارے جولریز بھی شی چینگا کے پاس بھی بہت سارے تھے لیکن وانگ جی باہر جاتے وقت کچھ بھی پہننے نہیں دیتا وہ کہتا ہے آپ گھر میں کتنے چاہی اتنے پہن کر بیٹھے رہیے میں خود آپ کو خرید کر لاکر دوں گا لیکن باہر جاتے وقت آپ یہ سب نہیں لیں گے اور بہت زیادہ سمپل طریقے سے جائیں گے تاکہ کوئی آپ سے اٹریکٹ نہ ہو وانگ جی پھر ڈرائیو کرتے ہوئے کہتا ہے گگا اپنے کالر تو پہنا ہے نا پھر شی چینگا کہتے ہیں تم یہی سوال پانچ بار پوچھ چکے ہو اب دیکھ ہی لو شی چینگا گسے میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ مجھے اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے پتہ نہیں اپنے اومیگا کے ساتھ کیا کرے گا مجھے تو اس بیچارہ یا بیچاری کے لیے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے اسے کیا کیا جھیلنا پڑے گا چلو کوئی بات نہیں مجھے ایک ساتھیں مل جائے گا میرے ساتھ جھیلنے کے لیے دونوں بھائی پارٹی میں پہنچتے ہیں اور شی چینگا اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لڑانے میں بیزی ہو جاتے ہیں شی چینگا کے کئی سارے دوستوں میں سے ایک جنگشہ بھی تھا جو کہ یہ ایک الفا ہے اور وانگ جی کو یہ بلکل پسند نہیں کہ شی چینگا کسی الفا سے دوستی کرے لیکن جنگشہ کا سبھاو بہت اچھا ہے اس لیے وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے بچھلے سترہ سالوں سے جنگشہ کے ساتھ شی چینگا کی دوستی ہے آج تک دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہیں پکرا اس لیے وانگ جی اتنا بھی گصہ نہیں ہوتا پر اسے پھر بھی پسند نہیں ایک الفا کے ساتھ اومیگا کی دوستی وہ کہتا ہے شی چینگا آپ اس سے تھوڑی دوری بنا کر رکھئے پھر شی چینگا کہتا ہے بچھلے سترہ سالوں سے ہم ساتھ ہیں نا دوری بنا کر رکھا ہے نا تم اتنی جنتہ کیوں کرتے ہو اور بار بار ایک ہی بات دہلانے کی کیا ضرورت ہے شی چینگا تھوڑا غصے میں کہہ گئے تھے پھر وانگ جی کہتا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اومیگا ہیں تمہیں پروبلم کیا ہے وانگ جی تم دیکھ رہے ہونا وہ کتنا سیدھا سادھا سا ہے وہ کبھی کچھ نہیں کہتا اتنے میں ہی جنگشہ آگے آتا ہے اور کہتا ہے وانگ جی تم کچھ زیادہ ہی چنتہ کر رہے ہوں میں اپنی مریادہ نہیں بھولتا میں کبھی اپنی سیما نہیں لانگ ہوں گا تم چنتہ مت کرو پھر وانگ جی کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا کہہ کر وانگ جی دوسری اور چلا جاتا ہے اور شی چینگا اپنے دوستوں کے ساتھ اب بہت زیادہ ہس ہس کے باتیں کرنے لگتے ہیں سب لوگ بہت انجائے کر رہے تھے اور دوسری اور ہمارا وانگ جی اکیلے بیٹھا وائن پی رہا تھا شی چینگا کے پاس بہت سارے دوست تھے پر ہمارے کیوٹ وانگ جی کے پاس ایک بھی دوست نہیں وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہیمسم کیوں نہ ہوں پر ہر کوئی اس سے صرف ڈرتا ہے بچپن سے ہی اس کا سبھا بہت زیادہ رود رہا ہے اس لئے اس کا کوئی فرنڈ نہیں بنا اور دوسری اور ہمارے شی چینگا بہت زیادہ کیوٹ اور ہس مک ہے ان کی سمائل سے ہی ہر کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے وانگ جی بلکل اکیلا تھا وہ بیٹھے بیٹھے وائن پی رہا تھا اور اپنے فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا اتنے میں ہی کچھ لوگ چلنا رہے تھے ارے کیا کر رہے ہو ارے بچے رک جاؤ رک جاؤ یہ شور سن کر ہمارا وانگ جی اٹھ کھرا ہوا اور اس اور جانے لگا اس میں جا کر جو دیکھا اس کے لئے وہ بلکل تیار نہیں تھا تین ویٹرز وہاں تھے وہ ایک بچے کو کہہ رہے تھے رک جاؤ رک جاؤ یہ مت کرو یہ خطرناک ہوتا ہے تم اسے نہیں کھا پاؤ گے یہ مت کرو وانگ جی جب دوسری اور دیکھتا ہے تو ایک پیارا سا کیوٹ سا اومیگا بوئی ایک گرما گرم ایلکوہول میں وہ ایلکوہول ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ میں ریڈ چلی لے کر ریڈ چلی سے وہ آئیس کریم کو اٹھا رہا تھا اور پھر ڈپ کر کے اسے گول رہا تھا وہ بھی اس ایلکوہول میں یہ خطرناک سا کام وہ کیوں کر رہا تھا شاید وہ خود بھی نہیں جانتا یہ کیوٹ سا اومیگا ہمارا وینگ ہے اسے عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کی عادت ہے وانگ جی چلاتا ہے اور کہتا ہے اے لڑکے رک جاؤ کیا کر رہے ہو تم پھر ہمارا وینگ مرتا ہے اور کہتا ہے اسے تمہیں کیا جب وینگ مر گیا تھا اور اس کا فیس وانگ جی نے دیکھ لیا تھا تو وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا اور اسے لب ایٹ فرس سائٹ ہو گیا اور فرنس اسی کے ساتھ ہمارا فین فکشن آج یہی پہ سٹاپ ہوتا ہے ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی کیوٹیز اور ہاں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دینا اور مجھے کمنس کرنا تو بلکل ہی مت بھولنا مجھے آپ سب کے کمنس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور اتنی سارے کمنس کرو کہ ریپلائی دیتے دیتے میں تھک جاؤ ٹھیک ہے کروگے نا پرامیس تو ایک لائک کر کے چلے جاؤ ٹٹا بائی 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 لائک کرنا بلکل مت بھولنا میں انتظار کرتی ہوں بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے